داو مفتا حل لذکر وصبیلا نلاؤ جنونی وسبب لزیادت احسان والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علاؤ سید اسلم آو فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ داویرت الوجود صاحبِ لیوائل حمد والمقام المحمود مولانا و مولا فکلم جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآل بیت تیبین تواہرین صادقین المزلومین اللذین عذاب اللہ عنہم الرجس وطہہرہم تطہیرہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم و لعنت الدائمتو علا عدائهم اجمین من یوم عدوتہم إلى یوم الدین اما بعد فقد قول اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوات محسنہ صلوات برمحمد وآلہ اللہ احمد سیدہ محمد باہر محمد سوامین محترم بہت اہم مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں شہزادی کونین محور فکر تشیع جناب سیدہ کونین کی بارگاہ میں تازیت و پرسہ کی مجلس اور یقلینا آپ کو یہ شرف حاصل ہے اور احساس ہونا چاہیے کہ یہ پرسہ آپ دے کسے رہے یقینا آپ یہ پرسہ شہزادی کے بابا سرور کونین کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں امیر المومنین زوج بطول حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خدمت حسنین علیہ السلام کے خدمت میں حتی حضرت حجت وقت کے امام فرزند زہرا علیہ السلام جتنی آیتیں قرآن حقیم میں پیغمبر کی سیرت کے حوالہ سے ہیں یا پیغمبر کی اطاعت کے حکم کے حوالہ سے ہیں یا پیغمبر کے اطبعہ کے حکم کے حوالہ سے ہیں جن میں اللہ نے عامر دیئے ہیں احکام دیئے ہیں کہ میرے رسول سے ایسا تعلق رکھنا اور میرے رسول اور میرے حبیب کا شرف اور مقام اس اس طرح سے بلند ہے کہیں وہ مالک درود ہے کہیں وہ رحمت عالمین ہے کہیں وہ صاحب یاسین ہے یہ جتنے فضائل ہوں یا احکام ہوں کوئی آیت بھی جو پیغمبر سے منصوب ہو کے قرآن حقیم میں آپ کی نگاہ سے گزرے مکتب آل محمد کے ایک راسخ صاحب یقین کی حیثیت سے ہم سب کو ماننا چاہئے کہ اس ہر آیت میں سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ حضرت سیدہ کونین جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ شریک ہیں کبڑا بولانا جمیر قازمی صاحب کے ممنون ہے کہ انہوں نے برکت بخشی اور باقاعدہ یہاں نماز بھی ادا ہوئی دیکھئے گزارش یہ ہے کہ کیوں ہر آیت میں بی بی شریک ہیں کہ رسول کا جو منصب ہے اگر منصبی حوالے سے دیکھیں تو رسول کا منصب ہے نبی اور رسول ہونا تو پیغمبر نے جب فاطمہ کے لیے مترکن کہا کہ الفاطمہ تو بزعتم منی تو مسلمانوں نے ترجمہ کرنے والوں نے دانستن یا غیر دانستہ طور پر کوشش کی کہ اصل مفہوم سے نگاہ ہٹ جائے اور ترجمہ یہ لکھ دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حالانکہ اس پر رسول کی مختلف حدیث موجود ہے الفاطمہ تو فوادی وہ میرے قلب کا شعور ہے یعنی فواد کسے کہتے ہیں جو قلب کی شعوری قوت ہے احساس کی قوت یا قلب کا ٹکڑا وہ ہے جسے گوشت کا لوترا ہے اسے قلب کہا فواد کا مطلب ہے کہ جیسے دماغ کا رشتہ عقل سے ہے وہی قلب کا رشتہ فواد سے اور یہ وہ رشتہ ہے جو عقل اور قلب کو ایک بنا دیتا ہے جو دیتا ہے کنیکشن ہے وہ فواد ہے تو فاطمہ میرا وہ حاصل ہے فواد کہا یہاں کہا فاطمہ تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا یعنی اگر میں تمہارے نزدیک رحمت عالمین ہوں تو رحمت عالمین کا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ میں رسول ہوں تو رسالت میں وارث درود ہوں تو ورثہ درود کا ٹکڑا کون ہے فاطمہ تو جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عصوہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہی آیت سامنے آتی ہے کہ حجت کیا ہے سورہ عذاب میں فرمایا کہ تمہارے لئے میرے اس رسول میں نمونہ عمل ہے یعنی اس سے بہتر تمہارے لئے کوئی نمونہ کوئی سامپل نہیں ہے زندگی گزارنے کا جیسے میرے رسول نے معاشرت کی جیسے میرے رسول نے زندگی گزار کے دکھائی جس سے نفرت کی اس سے نفرت کرو جس سے محبت کی اس سے محبت کرو جسے اٹھا دیا اسے بھی اپنے دیر سے اٹھا دو جسے بلالیا جسے شانے پہ بھی ڈھالیا اسے اتنا بلند مانو یہ ہے رسالت کا اسوہ اور اللہ نے قرآن کی میں جا بجا جب گفتگو کی تو کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کم اللہ اے اللہ سے محبت کے دعوے دارو اگر یہ چاہتے ہو میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا صرف مفہوم پہنچا رہا ہوں مگر ذمہ دار ہوں اس میں کوئی لفظ اضافہ نہیں ہوگا اے کل ان کنتم اگر ترجمہ بھی کروں تو کوئی مزائکہ نہیں کہہ دے میرے رسول تو کہہ دے میں کہلوا رہا ہوں تو نہیں کہہ رہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعون تو پھر میں مجھ محمد مصطفیٰ کا اتباع کرو یحبب کم اللہ پھر تم اللہ کے محبوب ہو جاؤگے یعنی یہ اللہ کا وہ حبیب ہے کہ صرف آپ اس کے راستے پہ چلیں تو عام مومن بھی اپنے آپ کو محبوب خدا بنا سکتا اس آیت میں کتنی بڑی نعمت چھپی ہوئی ہے اگر اس پہ غور کر لیا جائے کہ میں تمہیں اپنا محبوب کہوں گا میں تمہارا یعنی میں تم سے محبت کروں گا تم میرے محبوب ہو جاؤ گے کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا مگر یہ نہیں کہا کہ کچھ اور کرو ایک ہی طریقہ ہے فَتْتَبِعُونِ میرا اتباع کرو رسول کہہ دو اے رسول تم کہہ دو کل اس لیے کہا کہ کوئی بددو یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کوئی کہلوا رہا ہے وہ کہلوا رہا ہے کہ جو یہ شرف دے رہا ہے کہ تم اس کے راستے پہ چلو میرے محبوب بن جاؤ گے اب اتباع کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کئی بار تفصیل سے بھی ہوئی اور دو لفظ ہمیشہ یاد کروانے پڑتے ہیں ایک اتباع 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 کا لفظ بھی قرآن میں بار بار آیا کہ جب حکم سنا عمل کرو اب مثال کے ساتھ حکم سنا آپ نے پڑھئے پڑھیں کیسے اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے اتباع اتباع یعنی اطاعت حکم کو سن کے بجال اتباع دیکھو نقش قدم پہ چل کے دکھاؤ پھر اتباع ہوگا اب یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی آباد ہے ساری صدیوں کی مخلوق اور آدم وحوہ کے وقت تو بلکل ففٹی ففٹی تھا یعنی مذکر و مونس تو عالم نسوان آج اکثریت میں پاپولیشن وائز اگر آپ دیکھیں تو جب رسول کا اتباع کرنا ہوگا دیکھیں اطاعت تو کی جا سکتی ہے اتباع جب کرنا ہوگا اتباع کیا کہتا ہے کہ دیکھو وہ کیسے کر رہے بلکل اسی طرح سے کر کے دکھاؤ تو عالم نسوان رسول اللہ کا اتباع کیسے کرے کیونکہ رسول نے جتنی زندگی معاشرے میں گزاری بطور مرد گزاری ایک خاتون کی حیثیت سے اپنی زندگی نہیں گزاری کہ ان کے نقش قدم سے خاتون کچھ لے سکے اچھا بھی اور قریب آجائیے ہاں نماز میں خاتون بھی سیکھ سکتی ہے روزہ میں خاتون بھی سیکھ سکتی ہے رسول نے کیسے عامال ادا کیا حج کیسے ادا کیا وہاں بھی مذکر و محنس کے لئے اکام کے فرق حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے تو اتباع کے نقوش چھوڑے لیکن ایک ماں کی حیثیت سے رسول نقش قدم نہیں چھوڑ سکتے ایک بہن کیسی ہونی چاہیے ایک زوجہ بیوی کیسی ہونی چاہیے رسول اپنے عمل سے نمونہ نہیں پیش کر سکتے تو اللہ نے یہ احتمام کیا کہ میں اتباع رسول کا حکم دوں گا اور اے رسول تم بتا دینا کہ فاطمہ تو بزت من نہیں فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے تاکہ عالم نصہ کو یہ شکایت نہ رہے کہ اگر ہم اتباع کرنا چاہیں رسول کا ان امور میں جن میں رسول کا اتباع نظر نہیں آ رہا تو کون سی ہستی ہے وہ سٹینڈرڈ ہستی وہ نمائع علامت ہستی کہ اس کا عمل عمل رسول کہہ لائے کہ اگر رسول ماں ہو تو کیسے ہو اگر رسول زوجہ ہو تو کیا کس شان سے کس طرز زندگی سے ماں ہو تو کس طرح سے تربیت اور دیکھئے دین اسلام میں ہم نے اتباع کی منظر میں الحمدللہ کہ ہم سب متفق ہیں کہ بی بی مقام وہی رکھتی ہیں کہ جو مقام اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا یقینا خود سیدہ اتباع رسول میں ہیں مگر نساء کے لیے زنان عالم کے لیے نمونہ کردار رسالت اگر کوئی ہے تو جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اور مقصد اتباع یا مقصد عمل کیا ہے اب یہ تھوڑا سا میسج اور وہ یہ کہ ہمارے نزدیک ہمارا روز مرہ لرننگ کیا ہے آج کل کی وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور پھر اللہ اسے نماز نصیب کر دے تو خوشی سے کیا بتایا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ ایسا ہو ہماری نسٹیں ہمارے اقربہ ہمارے سست روی کا شکار نہ ہو غفلت کا شکار نہ ہو لیکن میں ایک بہت بات اہم کہنے جا رہا ہوں کیا یہ کافی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یا حج پہ چلے گئے زیارات پہ چلے گئے یہ جتنے آپ فروع دین کو نماز روزہ آج زکاة خمس عمر بالمعروف نعیل منکر تبلہ تبرہ تک شمار کیجئے فروع دین کا لفظ تو آشنا لفظ ہے بچوں کے لئے دھورا دیا تو فروعات میں ہمارا ایورج تصور یہ ہے کہ جو بھی نماز کو قائم کر لے جو روزہ رکھنا شروع کر دے جو خیرات کرنا شروع کر دے زکاة دے خمس نکالے وہ صالح انسان ہو گیا یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے اب میں اس بات کو تھوڑا ایسا کھوڑ رہا ہوں یہ کہ نماز روزہ حج زکاة یہ جتنے عامال ہیں جتنے افعال ہیں کیا اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت نماز میں روزہ داری میں حج میں مصروف نظر آئیں تو اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اس کی شان کے لائق نہیں آپ کو قریب لانے کے لئے کہ اسے بڑی نفسیاتی تسکین ہوگی کہ بھئی دیکھو مخلوق حالت نماز میں رہتی ہر وقت انسان حالت نماز میں رہنے کے لئے انہیں جنہیں دیکھنا ہے اور فخر کرنا ہے وہ ہمارے آپ کے محتاج نہیں وہ بندگان اخلاص اور پھر فرشتہ ملائکہ فرشتے ملائکہ یہ سب موجود ہیں انسان اگر یہ عمل بجا رہا اور اسے حکم دیا گیا کہ ان عمال کو حاصل کرو تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں اور قریب آ کے آپ سے بات کرنا چاہتا تھوڑا سے انتشار ختم ہو جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچ ہے کیا نماز منزل ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو مقصد تخریق حاصل ہو گیا روضہ رکھ لیا تو مقصد تخریق حاصل ہو گیا دیکھئے ایک منزل ہوتی ہے ایک راستہ ہوتا ہے کہ نہ نماز منزل ہے نہ روضہ منزل یہ تو راستے ہیں منزل کوئی اور ہے مؤمن وہ ہے کہ اس منزل کو پہچان بھی لے اور پھر پانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو کسی کا نمازی ہو جانا ہمارے لئے کافی نہیں ہے کسی کا روزہ دار نظر آنا یہ کافی نہیں ہے اور یہ دیکھیں اور کہیں کہ نمازی ہیں لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بھئی روزہ سے رہتے ہیں یہ تو آپ کی اپنے لئے کام ہے آپ نے انسانیت کے لئے کیا کیا یعنی آپ اپنے امال کو ظاہر کریں کہ جو آپ کے نفس کی حفاظت سے ہٹ کر دوسری انسانیت تک فیض رسان ہو گئے یعنی خدمت انسان اور اگام انسان کو پیغام حق کے قریب لانا اور اس کی صیرت کو بدل دینا یہ ہے خدمت انسان خدمت انسان یہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلاتے رہیں بہت بڑی خدمت ہے حکم ہے خوکے کو کھانا کھلاؤ کوئی دروازے پہ دستک دے کرز مانگ اسے کرز دو جو کسی اور تکریف میں مبتلا ہے اس کی تکریف میں اس کے کام آؤ یہ سب احکام ہیں لیکن اس سے بڑی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا تذکیہ نفس کریں یہ اثر خدمت ہے کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر دوسرا بھی اس راستے پر آجائے زبانی تبریغ تو کام نہیں کرتی زبانی تبریغ آپ آزمان بچوں پر اثر نہیں کرتی آپ کے گھر کے بچوں پر جب تک آپ خود نمون عمل نہ بن کر دکھائیں زبانی تبریغ کا دائرہ بہت مادود ہے اس لیے امام علیہ السلام نے ہمارے پانچویں امام نے ایک شخص سے ہم جاتے ہیں مولا کوئی حکم ہو ہمارے لئے آپ کے پیغام کو کیسے پہنچائیں تو حضرت نے فرمایا کہ خبردار ہمارے پیغام کو زبان سے نہ پہنچانا تو شخص حیران ہو کہ کہتا ہے کہ مولا زبان سے نہ پہنچاؤں تو کیا انداز ہو فرمایا نہیں عمل ایسا اختیار کرو کہ تمہیں دیکھ کر ہمارا پیغام پہنچ جائے یعنی اپنے عمل سے پہنچ جاؤ تو کیا منزل صرف یہ ہے کہ نمازی بنا دیا جائے کسی کو روزہ دار بنا دیا جائے یہ تو راستہ ہے آپ یہ شکر کیا کریں کہ فلان شخص منزل کے راستے پر رگ گیا یعنی نمازی کو دیکھ صرف خوشی کہ اس نے منزل کو جانے والا راستہ پہچان لیا یعنی ایک شخص سیڈنی یہاں سے جانا چاہتا ہے اور وہ ایسی شہرہ پر چل رہا ہے گاڑی پر کہ سیڈنی کی بجائے کسی اور شہر کی طرف جاتی تو آپ کو بہت افسوس ہوگا معلوم کر کے بیچارہ اچانک آپ کو پتا چلے کہ دو گھنٹے سے روڈ پر ہے اور ساتھ معلوم ہو کہ سیڈنی جانا چاہتا ہے لیکن ٹاؤنز ویلڈ کے راستے پر ہو تو آپ کیا محسوس کریں گے کہ اس نے اپنے وقت کو اور دن کو برباد کر دیا کہ جانے میں صعوبت ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی صعوبت اٹھانے کا ثواب کام نہیں آئے گا جب تک ڈائریکشن درست نہیں ہو اب جو تھکرا ہے نماز میں مگر سرات مستقیم اور انعمت علیہم کی معرفت نہیں رکھتا تو صرف نماز کی ایکسرسائز اور مشق کا ثواب اسے کون دے گا چونکہ اس کی ڈائریکشن درست نہیں اس لئے جب کوئی نمازی بنتا ہے تو ہمیں تسکین یہ ملنی چاہیے کہ اس نے نجات کی طرف جانے والی جو منزل ہے جو منزل نجات ہے اس کا صحیح راستہ اپنا لیا روزہ دار نے صحیح راستہ اپنا لیا حج والے نے صحیح راستہ اپنا لیا اب منزل کیا ہے وہاں تو یہ کہ جنت ملے گی تو یا منزل کا اہل بھی ہو گیا باتیں بہت عمومی باتیں ہیں اتنی مشکل باتیں نہیں اس لئے میں کوشش کروں کہ آپ کی توجہ مجھے آسل رہے کنیکشن سے بات آپ تک پہنچ سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ منزل تک جانے کی علامتیں کیا ہیں تو اللہ نے نماز پڑھائی کیوں کیا صرف اتنا اثر ہے کہ آخرت میں ثواب ہو جائے گا دنیا میں کیا اثر ہے بھئی پریکٹیکل دوان ہے نا لوگ کہتے ہیں اچھا آخرت تو پتہ نہیں کب آئے گی پہلے بتائیے دنیا میں اس سے کیا ملنے والا ہے یہ دنیا پرس معاشرے کا تو پہلے سوال انداز ہی یہ تو ہم بتاتے ہیں نماز پڑھئے ثواب اور جنت یہ تو مرنے کے بعد ملیں گے اس دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا روزے سے اس دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا صرف وہاں نہیں تو وہ کیا ہے یہ جو اللہ نے اور رسول نے آقام دی ہیں کہ ان پر عمل کرو تو ان کے اثرات کیا ہیں اس زندگی پر کیا اثرات ہیں وہاں کے لیے تو وعدہ ہے کہ اگر قبول ہیں تو جنت ہے قبول ہونے کی نشانیاں یہاں نظر آنی چاہیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نماز مت پڑھئے کہ مرنے سے پہلے قبول ہونے یا نا قبول ہونے قرآن حکیم نے اس کے لیے ایک جملہ دیا ایک آیت دی کہ صلاحات کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ صلاحات ہے تو دو چیزیں تمہیں یہیں پیدا کر دے گی تمہیں فواہشات فہش چیزوں سے روک دے گی اور اللہ کے آقام کو توڑنے کی جو حص ہے اس کو دبا دے گی منکرات کو تم سے دور کر دے گی تنہا تمہیں روکے گی نہا تمہیں روکے گی دو چیزوں سے فواہش سے فواہش سے اور منکرات سے اب یہ معاملہ معاشرہ آپ کو کسی کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعہ چیک کرے کہ یہ شخص جو نمازیں پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے اندر وہ دو خوبیاں جو اللہ نے نشانی کی خوبیاں بتائیں پیدا ہوئی ہیں نہیں یہ آلہ انسان کے اپنے پاس ہے صرف اپنے نفس کو خود جھانک کے دیکھتے رہیے کیا آپ فواہش ات و منکرات سے دور ہو رہے ہیں دور ہو چکے ہیں یا ابھی تک آپ ملوث ہیں اپنے وقت پہ وہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنے وقت پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو اب بی بی چونکہ اسوہ اسوہ حسنہ کا نمونہ ہے تو صرف خواتین کے لیے نمونہ نہیں ہے ان کا جو اجتماعی کردار ہے تمام انسانیت کے لیے نمونہ لیکن بطور خاص خواتین ایڈریس ہوتی ہیں کہ عالم نساء کے لیے کردار رسالت انجام دے رہی کہ اب بی بی کی کتنی نگاہ ہے اس بات پر کہ وہ خطبہ جو دیا دربار میں اور وہ خطبہ اپنا ظالموں غاصبوں سے اپنا حق مانگنے کے لیے تھا اور وہ طویل خطبہ ہے اسے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء یہ خطبہ خطبہ اللمہ کہلاتا ہے جو بی بی نے دربار میں دیا اور تھوڑے سے دو جملے اس خطبہ کے لیے یہ ہر امام نے اپنی اولاد کو زبانی یاد کروایا آپ اہمیت سمجھتے ہیں حضرت زید شہید ان سے روایت جو ہے وہ کتابوں تک پہنچی راویوں تک پہنچی اور حضرت رایت زید نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام نے بٹھا کر کے یہ اپنی جدہ کا یہ خطبہ زبانی یاد کروایا اور کہا کہ اسے آگے نسلوں تک منتقل کرتے رہنا اور ہر امام نے سید شہدہ نے جناب زین عالی آئیم تحرین کے تمام سرسلہ نے اس خطبہ کی حفاظت کی اور اسے اگری نسلوں تک پہنچایا آج آپ کے سامنے پہنچا تویل خطبہ ہے اس کی برکت حاصل کیجئے کبھی خطبہ پہ اگر مجالس ہوں تو ہمیں ایک پورا عشر صرف خطبہ کی شرح پہ چاہئے کہ ہم اس کے دو چار صفحات کھول کے شرح کر خطبہ بیان کریں تاکہ آپ اپنی معصومہ سیدہ کونین حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کے خطبہ سے پوری طرح واقف ہو جائیں اس خطبہ میں اپنے حق کو نمائی کیا قرآن حکیم سے وراست انبیاء کو ثابت کیا وہ مسئلہ الگ ہے لیکن کمال یہ ہے حسن یہ ہے کہ اتنا جامع خطبہ ہے کہ اسی میں عمر بالمعروف بھی ملتا ہے اسی میں نحیہ نلم انکر بھی ملتا ہے اسی میں اصول دین بھی ملتے ہیں اسی میں سلات کا کیا ذائقہ ہونا چاہیے یہ پیغام بھی ملتا ہے اسی میں حمد کا میار کیا ہونا چاہیے یہ ذائقہ بھی ملتا ہے اسی خطبہ میں ملتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کیا ہیں کائنات میں اور کس درجہ پہ حجت ہیں یہ تمام پیغامات بی بی کے کلام میں اسی ایک خطبہ میں موجود ہے اور غاصب سے کلام بھی موجود ہے اور یہ ثابت کیا گیا کہ میں اور میرے بابا کی ملت اور تھی حق چھیننے والوں نے اپنی ملت کو جدا کر لیا واشقہ فالفاظ میں بی بی نے واضح کیا اور کیا لطف ہے کوئی کائنات مومنین کی گواہی بھی موجود ہے لیکن جب شہادت الہیہ کے بعد لا الہ اللہ شہد واللہ الہ اللہ اور پھر دوبارہ حمد بیان کی اوساف الہی کے ساتھ کہ کیسا اللہ تو اتنا وقت نہیں کہ میں ان جملوں میں جاؤں بلاغت کا آسمان ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ خطبہ اور خطبہ اس میں اشہد واللہ الہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ کے بعد جب حمد بھی بیان ہوئی اوساف پھر بیان ہوتے رہے آگے شہادت اپنے بابا کی گواہی دینی ہے تو کون ہے کائنات میں جناب سیدہ کے علاوہ کہ فخر سے بی بی نے بھرے مجمع میں کہا ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسول یہ فاطمہ ہے جو کہہ سکتی ہے واشہد انہ ابھی محمد ورسول کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ جو اللہ کا عبد ورسول ہے محمد وہ مجھ فاطمہ کا باب یعنی یہ مقام شرف ہے مقام تفاخر ہے اس میں جو عرض مربوط کر رہا ہوں پیغام سے بی بی نے وہاں ایک مقام پہ کچھ گفتگو کے بعد فلسفہ عبادت پر گفتگو کی ریزننگ علتیں یعنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھئے سوال تو اٹھتا ہے نا کیوں پڑھیں ایک بچہ سوال کر سکتا ہے اور بڑا بھی سوال کر سکتا ہے روزہ رکھو کیوں کما میں رہوں مگر اپنی کمائی میں سے زکاة و خمص دو کیوں ہالی ڈیز ادھر ادھر گزارنے کی بجائے سال بر میں جاؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو حج بجا لاؤ کیوں اور کہیں کیوں نہ جاؤ یہ سوالات تو ہیں نا اللہ نے یہ جو سلسلہ عمال کا دیا کیوں تو بی بی وہ ہیں کہ قرآن میں میں نے مثال دی کہ کچھ جگہوں پہ قرآن نے بنیاد قائم کی السلات تنہال الفاشا وال منکر قرآن نے بھی ریزننگ بتائی مگر کون ہوگا بلکہ میں ایک سوال آپ سے از کروں کہ اللہ کوئی بات کرے کوئی حکم دے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریزننگ دے کسے یہ حق ہے کہ میں اپنی طرف سے ریزننگ یا کوئی مجتحد بیٹھ جائے اور پوری جیوری مجتحد دین کیوں وہ بتائیں کہ ہم آپ کو بتاتے فلان کام کیوں کہا یہ جسارت ہے شایعہ نے عمر الہی نہیں پر خود سب سے پہلے یہ نافذ ہو جاتا ہے کہ تو بھی عمل کر کوئی مجتحد بھی ہو وہ صرف بتا تو نہیں رہا سب سے پہلے خود بہترین عامل ہے تو ہم اسے صاحب تقوی مجتحد مان رہے ہیں یہی بات ہے نا تو کون ہوگا ہاں وہ گھرانہ بتا سکتا ہے کہ جس ادارے نے اللہ کے الہیت کے جس ادارے نے کتاب تشکیل دی تھی اسی نے اس کے معلم بھی بنا کے بھیجے تھے اور یہ جناب سیدہ ہی کی شان ہے کہ کام اللہ کہے اور وہ بتائیں مخلوق کو اس کی ریزن کیا ہے کمپیر کر دیکھیں جیسے اللہ کے منشا کو اس قربت پہ کون پہچان سکتا اس تقرب پہ فائز ہیں اور وہاں اللہ نے ایمان کیوں بنایا اچھا یہ ایک سیریز ہے تمام عبادتوں کے فلسفے پر گفتگو ہے سارا نہیں پڑ سکتا اس کے لئے مسلسل الگ ایک مجلس چاہیے میں چند اہم نقاط جو آج آپ کے ذہن میں رہ جائیں کہ اس لیے بنایا ایمان کو کہ تمہارے نفسوں کو تمہارے قلوب کو شرک سے پاک کر دے ریزن ایمان بنانے کی شرک سے پاک یہ کام ہے ایمان کا اور پھر دوبارہ اس پر کچھ مباحث ہیں اسی خطبہ میں فکریں ہیں بی بی کے جو مزید اگلی منزلوں میں یہ نقطہ سمجھاتے ہیں میں مگر اختصارا یہیں رکھ رہا ہوں آگے آگئی نماز کا ذکر اور نماز کے لئے کیا وَسَّلَا تُنزِيحًا لَكُم عَنِ الْقِبْرِ اب بی بی بتا رہی اللہ نے کہا نماز پڑھو بی بی نے کہا نماز اس لئے پڑھو اللہ نے اس لئے واجب کی ہے تم پر کہ وہ تمہیں تقبر سے پاک کر دے تقبر چھڑوا دے اب ہمارے معاشروں میں اگر نماز پڑھنے کے بعد تقبر آ رہا ہو تو معلوم ہوا کہ کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے اگر نماز پڑھنے کے بعد تقبر میں کمی ہو رہی ہے تو اب یہ رشتہ کیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہر چیز کا ایک اثر ہے قیامت کا انتظار مت کیجئے آج پہچان لیجئے اثر ہو رہا ہے یا نہیں جس کا یہاں اثر نہیں قیامت میں عجر کیسے مانگ سکتے آپ بھائی آپ دیکھیں آپ نے کھانا کھایا ایک گھنٹہ کھاتے رہے اٹھے خدا نہ خاصتہ پتا چلا بھی بھوکے ہیں تو کیا آپ اسے کھانا کہیں گے آپ سوچیں کہ پتہ نہیں میں کس چیز کو کھاتا رہا یہ سمجھ کہ یہ میری خوراک ہے جب کہ میں بھوکے کھ بھوک ہوں تو اللہ نے یہیں پہ ٹیسٹ دیئے کہ جس طرح بھوک کھانے سے مٹتی ہے اسی طرح تکبر نماز سے مٹ جاتا ہے اللہ نے تنہا نلف شاہ وال منکر میں بتایا کہ فواہش کے قریب بھی وہی جاتا ہے جو اپنے نفس کے تکبر میں ہو اور منکرات بھی وہی کرتا ہے جس میرے پاس گنجائش ہے میرے پاس محلت ہے یعنی زندگی کی محلت سے دھوکہ کھا رہا ہے اور اس محدود طاقت کو اپنی طاقت سمجھ رہا ہے کہ اگر چھیننے والا واپس لے لے تو اگلی سانس محدود ہو جائے مفقود ہو جائے تنظیحن و صلات کیوں ہے صلات تنظیحن پلو سے باندھ لیجیے یہ خطیب کے جملے نہیں ہیں کسی مرجع کے جملے نہیں ہیں کسی مفقر کے جملے نہیں ہیں شہزاد یہ کونین کے جملے ہیں کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے ان جملوں کا مفہوم بدل نہیں سکتا اللہ قیامت میں اسی حال میں آپ کو دیکھنا چاہتا کہ جیسی نماز بی بی بتا گئی تھی کیا ویسی پڑھی خطبہ لما میں بی بی نے پوری انسانیت کو اڈریس کی ہے آنے والی نسلوں آج ہم بی بی کے ان جملوں سے استفادہ کر رہے ہیں قیامت تک لوگ استفادہ کریں گے تنظیح انل کبر یہ آپ کو تقبر سے بچاتی ہے اگر آپ تقبر سے بت رہے ہیں روز فرق پڑھ رہا ہے آجزی میں اضافہ ہو رہا ہے تو یقینا نماز بن کر پہنچ رہی ہے ورنہ نظر ثانی کیجئے اپنے آمال پہ اپنی نماز کو رپیئر کیجئے دیکھئے کہ مجھ میں تکبر جانے کی بجائے تکبر آتا کیوں جا رہا ہے پھر فرمایا کہ اب تزکیتن لنفس ونماء فر رزق کہ جو زکاة ہے اب زکاة کا لفظ عموما جتنے بھی صدقات ہیں ان سب پر لاغو ہوتا ہے کئی جگہوں پہ مقصود ہے شرعی زکاة کئی جگہوں پہ اس کا مقصود بہت وسیع اوریز ہے اس میں صدقات واجب صدق مستحب صدق خیرات فی سبیل اللہ کسی کی مدد یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں خمسس میں آ جاتا ہے وہاں زکاة وسیع معانی رکھتی ہے تو یہ فقہاء بتاتے ہیں کہ یہاں پہ فلان آیت میں زکاة کا مفہوم کس اطلاق سے سمجھا جائے اپنے علمی تجربہ سے اخذ کر کے اور دوسری حدیث سے متعلق کر کے آپ کو دائیڈنس پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کہ جو زکاة ہے اللہ کے نام پر جو خرچ کرنا ہے اس کے کیا اثرات ہیں کہ وہ آپ کے نفس کا تذکیہ آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے آپ اپنے مال سے جو مال کی زیادتی نے جو آپ کے اندر میل پیدا کر دیا تکبر کا خود غرضی کا خود پرستی کا جو میل پیدا ہوا جب وہ میل نکل جائے گا مال لوگوں تک پہنچ جائے گا تو خود بخود تذکیہ نفس ہوگا تذکیہ نفس ونما انفر رزق سات کہ مال دے رہے نا بندہ تو کہا کہ تذکیہ نفس ہو سکتا ہے یہ ابسٹرکٹ لفظ ہے ایک عام بندہ کہا اچھا تذکیہ نفس پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے تو بی بی نے ایک جملہ ساتھ دیا اور زمانت دے کر دیا یہ نہیں کہ کہہ دیا بس کہا کہ ہاں تم اپنے مال سے کسی کو دوگے تو دوسری خوبی یہ ہے زکاة میں خیرات میں کہ نمان فر رزق کہ یہ رزق میں زیادتی کا سبب بن جاتی ہے یعنی یہ بی بی کا جملہ ہے اور وسیام اور روزہ کیوں ہے تسبیتا للاخلاص یہ آپ کے اللہ کے لئے جو خلوص ہے نا آپ کے اندر اس کا ثبوت ہے یعنی آپ اپنی حلال چیزوں کو بھی روک دیں کہ آج وہ چاہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ آپ اس کے لئے خالص ہیں اب زندگی کی نعمتوں سے استفادہ اس کی اجازت سے کرتے ہیں اور اگر کہیں وہ کہے کہ آج حلال کو بھی نہیں کھانا تو یہ ثبوت ہے اخلاص کا کہ آج میں اسے بھی ترک کردوں گا درود پڑھ محمد وآل محمد کہ کہیں عدل ہو جائے اور معاشرہ بھی عدل پر قائم ہو تو پھر جس کا ہاتھ کٹتا ہے وہ گلی میں جا کے ہاتھ کٹنے والے کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس لئے اس کی تربیت عدل سے ہوئی ہے تو پھر شکایت نہیں کرتا کہ ہاں ہم سے یہ لے کیوں لیا یہ ہے کہ تنصیقا لِلقلوب معاشرے میں جو قلوب ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں اگر عدل پر عمل ہو جائے تو بچھڑے ہوئے قلوب قریب آ جائیں نفرت محبت میں بدل جائیں پتا چلا کہ جہاں نفرتیں وہی جا رہی ہوں وہاں عدل موجود نہیں ہے اسی طرح باقی چیزوں پر گفتگو الحج تشبیدا لِلدین دین کی قوت کے مظاہرہ کے لئے اللہ نے حج کو بنایا اس پر بحث اگر ایک ایک پر بحث کریں گے تو وقت نہیں ہے بس آپ گزرتے چلے جائیں پھر فرمایا کہ اطاعتنا نظاما للملہ کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیوں کیا یہاں بی بی نے اطاعت سے رخ موڑنے والوں کے دربار میں کھڑے ہو کر بات کی اس سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم نے ہماری اطاعت کو چھوڑا اور اسے تم نظام اسلام کہہ رہے ہو اپنے بنائے ہوئے نظام کو غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ کے ذریعہ ایک نیا نظام اجاد کرنے والوں سے گفتگو کی کہ تم اسے نظام اسلام سمجھ رہے ہو جبکہ اللہ نے اسلام کا نظام اطاعت کو واجب کیا تھا اگر تم ہماری اطاعت میں رہتے تو ملت واقعی ملت رہتی ملت میں واقعی نظم و نسک نظر آتا یہ تنسیق کا لفظ بھی نسک سے ملت قربت میں جڑی ہوئی رہتی جیسے تصویح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے آزاد بھی ہیں اور جڑے ہوئے بھی یہ امامت یہ ہماری اطاعت اور وال امامت اور جو ہماری امامت ہے کیوں بنائی اگر تم مان لو بی بی کہتی آمان ان لیل فرقہ آج لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہیں بی بی بتا رہی ہیں خبردار کوئی شیعہ کو فرقہ نہ کہے جو ہماری امامت کو مانتا ہے وہ فرقوں سے امان میں آجاتا ہے گویا این دین ہے این دین پر وہ ہے جو فرقے میں نہیں ہے اور بی بی نے فرمایا کہ ہماری امامت وہ نعمت ہے کہ جو اسلام کو اسلام رکھتی ہے اسے فرقوں میں تقسیم نہیں ہونے دیتی تو مہمینین چیزوں کا حسن اپنے عمال میں خود مشاہدہ کرو کہ یہ چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں تمہارے نماز روزہ میں یہ چیزیں ہیں اگر ہیں تو تم منزل کو پا رہے ہو راستے پہ درست سمت میں جا رہے ہو اور اصل منزل کہہ کہ اپنے اندر یہ جتنا تذکیہ نفس کہے کہ اجتماعی رفظ ہے اس سے کیا مراد ہے ہم کیا کریں اپنے اندر اعصاف پیدا کریں اڑاہی اعصاف یعنی اللہ کی جو صفات ہیں جو رحمت سے بھری ہوئی ہیں جو عدل سے بھری ہوئی ہیں جو عطا سے بھری ہوئی ہیں اللہ چاہتا یہ کہ نماز کے ذریعہ اپنی شخصیت کے اعصاف بلند کرو ہمارے قریب اپنی صفتیں اتنی بلند کرو کہ پتہ چلے کہ عبد الہی روزہ اتنا اخلاص قائم کر دے کہ تمہارے وجود سے ہمارے قرب کی خوش وہ آئے یہ کیا چیز ہے یہ یہ عمل صرف نہیں ہے عمل نے جو پرودک پیدا کرنا تھا اگر وہ پرودک آپ کے اندر بن رہے تو آپ کا عمل قابل قبول ہے اور اگر وہ عمل صرف ساری عمر صرف نماز رہا مگر تکبر میں کمی نہ آئی خود سری میں خود غرضی میں کمی نہ آئی فواہش و منقرات سے بچنے میں کمی نہ آئی تو وہ صلاح پڑھی تو جاری مگر کسی کام نہیں ہے جب یہاں کسی کام نہیں آ رہی تو وہاں کیسے آئے گی یہ تو ہمارا حساب نام عمل آپ اپنا خود کسی عد تک اپنی مارکنگ ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل آنکھوں پہ پٹی بندی ہے اور اچانک پتا چلے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ کیا ہوا یہاں معصومین آئے کیوں کہ آپ اپنے عمل کا آئینہ خود یہاں سے دیکھیں اور پہچانے کہ آپ کیا کر رہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے عمال منزل نہیں ہیں یہ جتنے عمال سالیں یہ راستہ ہیں منزل سیدہ کو اس وحسنہ ہماری ماں کی سیرت میں نظر آئے اب دیکھیں میں ایک عرض سب کے لئے ہے مجھ سمیش سب کے لئے ماں کیا سیکھیں والدین نے کیا سیکھنا ہے بی بی سے یہ اگر ہم صرف ایک چیز پر فوکس کریں کہ بطور پیرنٹس ماں کے لئے کیا سبق شہزادے چھوٹی چھوٹی عمروں کے اور نانا خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں جناب سیدہ بھیجتی گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی لہو لاب میں خدا نخواستہ ماں تو تھا بھی نہیں مگر یہ نہیں کہ ہاں اس چیز سے کھیل لو وہ کر لو نمازیں ادا ہوتی ہیں تلاوت قرآن ادا ہوتی ہے قرآن پر گفتگو ہوتی ہے اور جب رسول اللہ مسجد میں ہوتے ہیں ہر نماز کے وقت اور خطبہ دیتے ہیں تو شہزادی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ نانا کا خطبہ سنو اور گھر میں آ کر مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے بابا نے تمہارے نانا نے کس آیت کے نزول کے بعد کیا کہا تو یہ یہ ہمارے لئے نمونہ عمل ہے بی بی جانتی ہے کہ حسنین کوئی عام بچے نہیں اگر یہ عالم غیر معلمہ ہیں تو عالم غیر معلم ہیں امامت کے وارث ہیں علم اللہ کی بارگاہ سے ان کے پاس ہے مگر معاشرے میں کائنات میں ایک میسج کی صورت میں نقش قدم کو اتباع کو قائم کیا کہ ماں اگر کہیں کہ کیا سیکھیں تو کہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے مسجد میں بھیجو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں بھیجو قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے جس کو ہم مجلس کہہ رہے ہیں یہاں بھیجو اب یہ نہیں کہ ہمارے لوگ آج کل جدید کنٹریز میں اور یہ وبا پاکستان میں بھی ایسی ہے پہلے یہاں تھے کہ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ مجلس میں بچے کو کلر پینسرز دے دو کہ بیٹا تم بیٹھ کر رنگ بھرتے رہو اس کو کمپیوٹر پر لگا دو اس کو ایک ڈیوائس دے دو وہ کھیڑ رہے تو یہ آپ کس بچے کی تربیت کر رہے یہ ہی تو دن ہے کہ آپ نے اس کے اندر اس حص کو بیدار کرنا ہے کہ وہ سننے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ زبان سمجھ میں نہیں آتی تو اگر اس کو سننے پہ آمادہ کر یعنی ادارے کی ٹریننگ کے بعد تو نہیں بولتا سنتا رہتا سنتے سنتے ایک دن اچانک بولتا آپ کہتے ہیں پہلا لفظ بول دیا تو آپ اسی حساب سے اگر مجلس حسین کو بھی تربیت گاہ سمجھتے ہیں تو مجلس کسی بھی زبان میں ہے آپ اسے لائیں وہ سنتا رہے یہ اسلام کا اور سیدہ کا اور اہل البیت کا طریقہ تربیت نہیں ہے کہ بچے کو روکو نہیں اس کی ایبیلیٹیز پہ فرق پڑے گا پیغمبر کی حدیث کو یاد رکھی فرمایا کہ پہلے سال سے ساتھویں برس تک بچے کو غلام رکھو کہ وہ تمہارا غلام ہے تم حکم دو یہ کرو وہ کرو یہ نہیں کر سکتے فلا نہیں کر سکتے میں اگلے حصے کی بات کر گیا میں محفی چاہتا میں دور رہا پہلے سال سے ساتھویں برس تک تم غلام رہو بچے کی خواہش پوری کرو بچے کو بادشاہ سمجھو اس کے لاد کرو اسے اٹھاؤ لے کر جاؤ وہ کچھ بھی کہے کوشش کرو اگر وہ محفوظ ہے تو کرو لیکن ساتھویں برس سے چودھویں برس تک اب یہ بات جو کہنے کی ساتھویں سے چودھویں برس تک بچے کو غلام بنا لو پہلے تم غلام تھے اس کے اب وہ تمہارا غلام اگر تم نے یہ years ضائع کر دیے تو تم کبھی بچے کو ایک اچھا انسان نہیں بنا سکو گے ایک وہ انسان نہیں بنا سکو گے جس کے اندر اطاعت اڑاہیہ کی سپیرٹ موجود ہو جس کے اندر خوف اڑاہی ہو جس کے اندر معصومین سے محبت ہو ان سالوں میں آپ اس کو تو ان و کر ہن بٹھائیں ساتھ کہ بجائے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز دیں کہ وہ کھیلتا رہے نہیں اسے کہیں کہ نہیں یہ وہ جگہ ہے یہ عام جگہ نہیں ہے یہ فرش ازائی حسین ہے اس لئے یہاں آئے ہو تو کچھ حاصل کرو جذب کرو سنو ٹرائی کرو وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور پھر فرمایا کہ چودہ کے بعد وہ تمہارا مشیر ہے وزیر پھر وہ والدین کو مشورہ بھی دے سکتا مگر اس کا مشورہ چڑے گا کہ جس کی تربیت مکمل ہو چکی سروات پڑھئی تو بس حضور تربیت کے حوالہ سے سیدہ سے پاکیزہ ماں کوئی نہیں اور حسنین سے زیادہ بڑے آئیڈیل بچے کوئی نہیں تو بی بی نے بچوں کی تربیت کیسے کیے کہ جاؤ نانا کا خطبہ سنو چھوٹی عمر سے اور جب تک حیات رہی یہی معمول رہا خطبہ سنو آ کے ماں کو بتاؤ پھر رسول گھر میں تشریف لائیں رسول پھر اپنی زبان سے بتائیں امیر الممنین املا کرتے جائیں دیکھتے جائیں اور حسنین سنتے جائیں تو یہ ہے دین کا ماحول یہ ہے تربیت کا ماحول ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت وقت پڑھا ہے ایک سنڈی سکول شاید کافی رہے گا مولانا سے پوچھیں گے کہ ہمارے بچے کے ساتھ اچھا ہوا کہ کیا ہوا لیکن والدین کو مسلسل حکم بانتا ہوں کہ سنڈی سکول یہ چیزیں جو ہیں یا ویکنڈ سکول یہ فائدہ مند ہیں لیکن بچے کو تو چوبیس گھنٹے تربیت چاہیے اور وہ تربیت والدین فراہم کر سکتے اور وہ تربیت شروع یہ ہمارا مرکز ہے نماز اور یہ بچوں کو سمجھائیں بچیاں بچے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کھلنے کی بجائے دوڑنے کی بجائے لوگوں کے سروں سے گزرنے کی بجائے بیٹھیں آرام سے مجلس سنیں نماز کا احترام سکھائیں یہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں گرا نہیں ہیں تو پھر یقین کیجئے کہ آپ اپنے نفس کو تربیت آل محمد کا آئینہ بنانے کے لئے تیار ہیں اور اگر یہ چیزیں مولوی کا کہا ہوا بری لگتی ہیں تو کہیں بھئی کہا مولانا سے یہاں تو یہ مول ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ بات تھی یا نہیں آپ اس کو کریکٹ کریں کس نے کہا اس کی تحقیق چھوڑ دیجئے اس لیے کہ یہ ہمارے ایک جگہ کے مسائل نہیں ہیں اگر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو یہاں کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں سب سے آشنا ہوں لیکن اگر یہی تقریر میں کسی اور شہر میں جا کے کرتا ہوں جہاں کی کمیونٹی کو میں نہیں جانتا تو میرے لیے کام وہاں آسان ہو جاتا ہے کم سے کم وہاں کو یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے ہمارے لیے کہا ہوگا اسے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے معاشرے میں اور یہ مشکل ہمارے پاس رسول سے وراست میں آئی سب سے بڑا مشکل کام رسول کے لیے تھا جانتے تھے یہ ابو لاب ہے یہ فلان ابو ہے یہ فلان ابو ہے کسی کی کسی عیب پر گفتگو کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ دیکھئے آج رسول نے ہمارے لیے کیا کہہ دیا اگر ہم یہ دیکھتے رہیں تو پھر پیغام کس ممبر سے جا کر ڈیڈیور کریں تو ممبر ہر وقت ممبر ہے میرا نہیں ہے معصوم کا ممبر ہے یہاں آنے کے بعد مجھے وہ کہنا ہے جو میں معصوم کی بارگاہ میں سرخروع ہو کے جواب دے سکتا تو کوئی پیغام شخصی نہ لیا جائے اس کو ممبر رسول کا پیغام سمجھا جائے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط سے بیان کریں اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں بس وہ بیان کریں جو معصوم چاہتے ہیں سیدہ کی مجلس میں خواہی یہ تھی کہ اگر مجالس زیادہ ہوتی تو فضائل کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے بی بی کے مقام کی معرفت آپ تک پہنچتی لیکن ایک مجلس تھی اس میں بی بی کے خطبہ کا ذکر بھی چونکہ اس مجلس سے جڑا ہے بی بی کا خطبہ اور سیرت کے حوالے سے بی بی کے خطبے سے بڑا نمونہ کوئی نہیں کہ جہاں بی بی فلوسفی آف ایکشن بیان کر رہی ہے عبادات کی ورشپ کی فلوسفی کہ آپ جو عبادتیں کرتے ہیں اس کی فلوسفی کی ہے ریزننگ جان لو جب تم وجہ کو جانو گے تو تمہارے لئے عمل کرنے کی کشش بڑھ جائے گی تم وجہ نہیں جانتے کہ اس کے بعد میرے اندر کیا خوبی پیدا ہوگی تو ظاہرے ہو سکتا ہے آپ بے توجہ ہی عدم توجہ ہی کا شکار کر دیں اسی عمل کو یہ ہے سیدہ کی سنت کہ آپ نگاہ رکھیں روزہ میں وہ نشانی ہو جو بی بی نے بتائی حج کریں تو وہ نشانی پیدا ہو جو بی بی نے بتائی زکاة نے خیرات کریں تو وہ نشانی ہو جو سیدہ نے بتائی نماز پڑھیں تو وہ نشانی آپ کے نفس میں آ رہی ہو بلند ہو رہی ہو جو بی بی نے بتائی یہ سیدہ کونین کی مجلس یہ وہ بی بی ہے کہ جو بزعت الرسول آغاز ہی یہی سے ہوا ہے ہماری گفتگو اور رسول نے فرمایا کہ الفاتمت منی اور یہ جملے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جیسا رسول صرف اپنے البیت کے لیے اتنے فضائل کیسے مختص کر سکتا ہے قربہ کے مطلب پہ شک ڈالتے ہیں یا کوئی حق پیغمبر دے کر گئے بیٹی کو تو محترز اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں نے بنا لیا منی کا تو کسی نے کسی کو اٹھا کے اسی رفض سے جوڑ دیا حالانکہ اگر منی کا ہے تو اس کے پیچھے ایک جہانے معانی ہونا چاہیے کس کس بنا پر منیت ہوتی ہے اور منیت ہونے کی بنیاد جنابِ ابراہیم علیہ السلام اپنی گفتگو میں رکھ کر گئے یہ نصرِ ابراہیم اور جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآنِ حقیم نے محفوظ کر دی سلوات پڑھئے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی اللہ نے چن کے قرآن میں رکھ دی فَمَنْ تَبْعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّ کہ جو میرے اطباع میں کامل ہے وہی میری منیت میں تو پتا چلا کہ لفظ اطباع آپ کو معصوم کے ساتھ بھی ربط منیت عطا کر سکتا اور جو اطباع کو ترک کرتے ہیں وہاں آواز آتی فَلَيْسَ مِنِّ یہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا اور جو اطباع میں کامل ہو تو جناب ابراہیم نے جو کچھ کہا قرآن نے لکھا قرآن نے اصول دیا کہ اللہ کا ایک اولوالعظم رسول اطباع کو بنیاد منیت کہہ چکا ہے تو اب خبردار کوئی رسول کو اگر قرآن پڑھنے کے بعد پہچاننے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ رسول نے صرف اپنائیت اور رشتوں کی بنیاد پر کسی کے لئے منی کہا اگر علی کے لئے منی کہا تو اطباع کے کمال کو دیکھ کر منی کہا فاطمہ کے لئے منی کہا تو اطباع رسالت میں کمال دیکھ کر منی کہا حسن حسین کے لئے منی کہا جس کے لئے منی کہا اس کے کمال اطباع کو دیکھ کر اسے منزل میں نیت اتا کی تو بس عزاد آران سید کونین رسول جس کے لئے میعار قائم کرے کہ یہ میرا ٹکڑا تو رسول سارا جا کر اگر کہیں کہے یا رسول کا ٹکڑا جا کر کہے تو یہ آپ کے ضمیروں پہ چھوڑا کہ فلان زمین فلان گھر فلان علاقہ میرا ہے اگر رسول کہے اور کوئی اٹھ کہے کہ نہیں دستاویز رائیے تو کیا آپ اسے مسلمان مانیں گے رسول کہے کہ اللہ ایک ہے تو آپ کہیں ثبوت دیجئے رسول کہے میں رسول ہوں تو آپ کہیں کہ نہیں آپ رسول دیجئے ایمان لانے کے بعد اگر آپ کہیں تو آپ کا لائی ہوا ایمان برطرف ہو جائے گا اور اگر رسول کہہ دے کہ یہ زمین میری ہے تو جس طرح رسول کے سامنے کوئی مطرز یہ کہہ نہیں سکتا جس نے اللہ منوائے اور اللہ ہے تو اگر اس نے کہا یہ حق میرا ہے تو پھر حق ہے پھر دستاویز مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح جب ٹکڑے نے کہا فاطمہ تو بزت منی نے کہا یہ حق میرا ہے تو پھر جو سلوک رسول سے ہونا چاہیے تھا وہی رسول بھی آئیں اور وہ ممبر پہ بیٹھے ہوں یہ لوگ تو رسول سے بھی وہی سوال کریں جو فاطمہ سے سوال کیا ہماری شکایت تاریخ اسلام سے یہ ہے کہ لوگوں نے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی صرف شخصیت پرستی کی حقیقت پرستی نہیں کی ایک وہ مقام گواہ مانگے جائیں گواہ پیش کیے جائیں وہ گواہ جنہیں مباحل والے دیکھ کر ایمان لے آئیں امت دیکھ کر کہے کہ یہ گواہ قابل قبول نہیں ہیں تو رونے کا مقام بنتا ہے یا نہیں سوچنے کے مسائل ہیں بی بی کے جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ کل تک تھے بی بی نے کہا کہ جو اے بابا جان جو مجھ پر مسائل گزرے اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں ڈھل جاتے یہ بی بی کا کہنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چند روز کے مسائل پر ہے بی بی جو بابا کو رو رہی ہیں بابا دنیا سے چلے گئے ہیں اور بی بی اتنا گریہ کرتی ہیں کہ بیت الحزن میں بھیجا گیا تو اب مجھے یہ بتائیے کیا بی بی موت کو حق نہیں مانتی کیا بی بی سنت ایراہیہ کی محافظ نہیں ہیں صرف بابا کے وفات پا جانے پر اتنا گریہ کر رہی ہیں اور صرف بابا کے دنیا سے چلے جانے کو ان مسائل سے تشبیح دے رہی ہیں کہ اگر یہ مجھ پر پڑتے تو دن جو ہیں وہ سیارات بن جاتے ہرگز نہیں صاحبان اکل سے گفتگو ہے موت کو تو ہم جیسے ریمان لے کہنے والے گھرانے کی ماں کا نام ہے فاطمہ وہ قضاء رائیہ پہ گریہ نہیں کر رہی وہ بابا سے صرف اس جدا ہو جانے کو مسائب نہیں کہہ رہے یہ جو مسائب آج تک جاری ہیں فاطمی ہونے پر فاطمہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر آج تک قوموں پر جو مسائب گزر رہے ہیں یہ جو ہزارہ کے شہدہ یہ کیا ہے یہ بی بی کے نوحہ میں شامل ہیں بی بی کے مسائب صرف سرٹن ڈیٹس تک محدود نہیں تھے بی بی کے مسائب وہاں سے شروع ہوئے بابا کی جدائی کے بعد بی بی یہ نوحہ کیوں کہہ رہی ہیں وہ مسائب یہ ہیں کہ وہ ممبر جو کل تک رسول اللہ کا ممبر تھا اور فاطمہ دربار میں جاتی تھی تو رسول اٹھ کر بھی کھڑے ہوتے تھے اپنی نشست پر لاکے بھی بٹاتے تھے آج اسی دربار میں فاطمہ گئی ہیں تو امت کا رویہ ایسا ہے نہ گواہی پہ نہ بی بی کی لائی ہوئی سنت پہ اعتبار بی بی کے حق کو جھٹلایا بھی جا رہا ہے بی بی کی صداقت کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے اور پھر بی بی سے وہ سلوک روز مرہ کی زندگی میں کہ جب علی گھر آتے ہیں تو اپنا دکھ فاطمہ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ہے تعلق مراسمت یہ ہے زوجہ یہ ہے شوہر جو کسی سے نہیں کہہ سکتے علی بچوں سے نہیں کہہ سکتے لیکن اپنی مصیبت بیان کی فاطمہ میں کیا بتا ہوں اب جو میں بازار میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب سلام نہیں ملتا اور کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہلے کی طرح سلام خود سے نہیں کرتا یہ علی کے لئے مصیبتیں ہیں یہ معاشرے کا بدلہ ہوا رویہ یہ جو دوستی اور اطاعت کا جن کے لئے پیغام چھوڑ کر گئے تھے رسول یہ اس امت کا صلوق یہ وہ مصیبت ہے روزانہ ایک دن مصیبت ایک سے دوسرے دن بڑھتی چلی گئی اور بی بی کو یہ نوحہ کہنا پڑا اور بی بی دیکھ کر قیامت تک کی تاریخوں کو دیکھ کر بی بی جانتی ہے کہ فلان صدی میں فلان دن میں فلان سال میں فلان مقام پر کچھ حق فاطمہ کے طرف دار اس طرح سے مارے جائیں گے کچھ کہ مجھ پر وہ مسائب پڑ گئے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے وہ دن نہ رہ سکتے یہ بی بی کی مسئیبت ہے ازاد آران حسین بی بی کی مسئیبت کے اتنے گوشے ہیں ایام فاطمیہ میں روزانہ ایک مسئیبت پڑھی جائے تب بھی حق ہم بایت کر یہ دربار لے کر جائیں گے اکراح کے ساتھ یہ قوم سن چکی تھی کیوں آئے لوگ آج کہتے ہیں نا تھوڑی سی بات سن لیں کہ علی جیسے مشکل گوشا شیر خدا وہاں علی کو شیر خدا کہنا مان لیتے ہیں علی جیسے شجاہ نے کہ ہوتے ہوئے کس کی جورت تھی کہ وہ جناب فاطمہ کے اوپر دروازہ گرائے یا علی کی جناب امیر کی گلے میں رسوی ڈالے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم لوگوں نے بلکہ ان کا یقین ہے کہ ہم نے شیعوں نے یہ روایات عزاد کے طور پر بنائی حقیقی نہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں یہ قوم جو آج درباروں میں حاکم بن کے بیٹھی تھی یہ لوگ جانتے تھے کہ رسول کہہ چکے ہیں علی تجھ پہ ہر طرح کی مسئبت آئے گی لیکن تم نے تلوار کو نہیں نکالنا تم نے خون ریزی سے اس دامن کو اپنے دامن کو بچانا ہے یا علی تم نے صبر کرنا ہے اور پھر ایک ایک مسئبت واضح کر کے بتائی علماء سنت کے باز لکھنے والے ایسے میرے پاس اس وقت نہیں ہے انہوں نے ایک ایک مسئبت کا بیان کیا کہ رسول نے وہ جو بعد میں خلیفہ بنا اس سے سامنے دیکھ کر کہ میں دیکھ رہا ہوں رو رہے تھے رسول وفاظ سے چند دن پہلے کہا کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہ میں ریوار آگئی ہیں اور لوگ علی کے گلے میں رسی باندھنا چاہتے ہیں تو پوچھنے والے نے جو بعد میں حاکم بنا کہا یہ کیسے ممکن ہے یا رسول اللہ کہ ہم صحابی موجود ہوں اور فاطمہ کے ساتھ سلوک ہو جائے تو برادر اہل سنت نے لکھا کہ رسول نے یہ روایت انہوں نے بیان کی کہ رسول نے کہا ہو سکتا ہے تم ہی اس کے ذمہ دار بنی تو جانتے تھے سن چکے تھے کہ یہ سب ہونے والا ہے اس لئے دلیر ہو کر آئے کہ علی ہم نے تو اطاعت کو چھوڑا لیکن علی کا میار اطاعت پورا مدینہ جانتا ہے پوری قوم جانتی ہے کہ رسول نے کچھ کہ دیا تو علی فاطمہ پہ ہوتا ہوا ظلم تو سہلے گے لیکن رسول کی اطاعت کے دامن کو نہیں چھوڑے گے اتنا میار اطاعت علی کا دیکھ چکی تھی یہ دنیا اس لئے آئے دلیر ہوکے دروازے پہ آئی ہے اور بی بی وہ مظلومہ وہ محرومہ دیوار اور دروازے کے مابین آگئی بتایا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں اسی گھر میں رہتی ہوں یہاں لکڑیاں کیوں لائے ہو عزاداران سیدہ گستاخ نے باہر سے آواز دے کر کہ تم ہوتی ہو رسول کی بیٹی تو ہوا کرو ہمیں کوئی پروا نہیں اب تمہارے بابا کی سلطنت کا حید نہیں ہے اب حکم ہمارا چلے گا عزادارو دروازے کو آگ لگی جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا بی بی دیوار اور دروازے کے مابین آئی بی بی گر گئی آواز دی یاب الحسن مولا حجرے سے لپک کر آئے جناب فضا کو اسما کو آواز دیم اور وہ ناش حضرت محسن کو اٹھا رہی تھی بی بی گریہ گر رہی تھی آئے قتل نسل محمد کی ابتدا مجینے سے ہو گئی سوچ یہ کیا قیفیت ہوگی بی بی کی اور اسی قیفیت میں جب امیر مومنین کے گلے میں سیاہ رنگ کی رسی ڈالی گئی تاریخ میں یہاں تک رنگ محفوظ ہے رسی کا یہ کہانی نہیں ہے یہ حقائق ہے معصومین نے گواہیاں دی ہیں کہ یہ ہوا جب وہ رسی ڈالی گئی فاطمہ کی حالت آپ خود سوچ سکتے ہیں بی بی کو محسن کا درد بھول گیا بی بی کو اپنی تکلیف بھول گئی محلہ کو درمار کی طرف کھینج رہے ہیں فاطمہ واسطے دے رہی ہے کہتے ہیں کہ محلہ کے یہاں پٹکہ بڑھا تھا فاطمہ نے اپنی گریفت کو مضبوط کرنے کے لیے علی کے اس پٹکہ میں ہاتھ لالا فاطمہ کھینج رہی ہے تاریخ میں دکھا ہے کہ زمین پہ بی بی گسٹتی ہوئی گئی ارے زمین پہ نقش قدم فاطمہ بن گیا ارے اسی آدم میں بی بی کا ہاتھ چھوٹا ارے ایک ظالم نے تازیانہ مارا میں کہتا ہوں اے بی بی تو کتنی سابرہ تھی بس آخری جملہ سن لیجئے آخری جملہ سن لیجئے تو کتنی سابرہ تھی پسڑیاں ٹوٹ گئی تھی دروازے کی ضربت سے تازیانے کی ضربت سے ہاتھ زخمی تھا لیکن بی بی نے جتنے دن زندہ رہی بچوں سے اپنی مسئیبت کو چھپا لیا اپنے اندر سب کچھ سہ گئی اپنے حتی جناب امیر الممینین جیسے شوہر سے چھپایا اگر چھپایا نہ ہوتا تو تاریخ میں یہ جملے نہ ملتے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو چیخ نکل گئی علی جیسے شجا کی اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ چیخ کیوں ملدوی کار فاطمہ کی پسر نہیں ٹوٹھی ہوئی ہے علی فاطمہ خی خی فاطمہ ملتے ملتے